موسیقی نمسکار سواغتہ آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں سیاست اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید بیہار میں ویدان سبح چناؤں کی تاریخوں کا اعلان بھلے ہی ابھی نہیں ہوا ہو مگر ماحول ایسا بنا ہوا ہے جیسے اگلے دو چار دن میں ہی ووٹ پرنے والے ہیں جہاں بیہار کے سیاست اپنے فل فارم میں نظر آ رہی ہے جہاں وار پلٹ وار ایک دوسرے کے کھمے میں سندھ ماری راجنی تکناٹک اور جملے بازی کا دور ابھی سے اپنے افان پر دکھنے لگا ہے خاص کر پی ایم نرندر موڈی کے بیہار دورے نے تو جیسے اس سمبے عبال ہی لا دیا ہے اور اوپر سے بی جے پی کی مشکل یہ کہ غیر نہیں آپ نے ہی اس کی مشکل بڑھانے میں جھٹے ہوئے ہیں جو آپ نے کہی کہ میں تاریخ کرتا ہوں اب تو میں یہی کہوں گا کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کیا بیہار میں بڑا راجنی تک تکان آنے والا ہے کیا بیہار میں بڑے چہرے بڑا اُلٹھے کرنے والے ہیں کیا بی جے پی کے لیے بیہار کا چناوی راستہ اور مشکل ہونے والا ہے یہ تمام سوال اس لیے کیونکہ بی جے پی کے خود کے کنبے کا گھماسہ اب سرے آم ہو گیا ہے مزفر پر میں موڈی کی ریلی کے بعد دیر شام کو ہوئی چطرک نسنہ اور نتیش کمار کی چائے پارٹی نے بی جے پی کے کھیمے میں کھل بلی مچا دی ہے سوال اٹھنے لگے ہیں کیا بیہاری بابو کچھ بڑا تھماکہ کرنے والے ہیں میں بیہاری بابو میں بیہار کا میڈیا سے بات ہو رہی ہے میں اپنے مکہ منتری کی تاریف نہیں کرنا تو کیا کسی اور کے مکہ منتری کی تاریف کروں گا یہ تو جانا ہی چاہیے جو ہمارا مکہ منتری ہوتا ہے وہ ہمارا گارڈین ہوتا ہے دراصل تاریف کے بہانے شوٹگن کا سندیش صاف ہے وازیب جگہ اور محتو نہیں ملا تو آنے والے کل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سوال یہ کیا بیہاری بابو اتنے خفا کیوں ہیں تو اس کے لیے بیہار بی جے پی کے بھی تر چل رہے گھماسان کو سمجھنا ہوگا پٹنا ساحب سے بی جے پی سانسط شترک نسنہ اپنے بیباگ بیانوں کے لیے جانے جاتے رہے ہیں اٹری جی کی سرکار میں کیندری منتری رہ چکے شترک نسنہ کو NDA2 میں جگہ نہیں ملی اتنا ہی نہیں انہیں سنگھن میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی بیہار چناؤں کے سنچالن کے لیے بنی نتاؤں کی کوڑ ٹیم میں بھی وہ نہیں ہے لہٰذا ان کے لیے پارٹی کے بھی تر زیادہ وکلب بچے بھی نہیں شاید یہی وجہ ہے یکسر بیہاری بابو کے بیانوں میں ناراضگی چھلک ہی جاتی ہے حالانکہ ابھی بھی شورٹ گن خود کو بیجے پی کا سپاہ ہی مانتے ہیں شترک نسنہ نے اپنے انداز میں دلی کے پارٹی نتاؤں کو اشارہ دے دیا ہے نکلش کی تاریف کر کے ویسے ہی بیہاری بابو نے پارٹی میں اپنے لیے جگہ گھٹائی ہی ہے تو کیا بیہاری بابو باغی ہونے والے ہیں کل کیا ہوگا کون جانتا ہے لیکن آج اور اس گھڑی چیز گھڑی آپ سے بات کروں اس گھڑی میں کہیں کوئی پالا بندنے کا بندنے کا رہا سوچا بھی نہیں ہے کل میں پالا بدلوں گا یا مجھے نکال دیا جائے گا چاہا مجھے سینے لگا لیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتا گیا چناوی موسم میں جوڑ توڑ کی سیاست اور ایک دوسرے کی کھیمے میں سیندھ ماری کوئی نئی بات نہیں راجلیت میں بیبیشن کی پریبھاشا اکثر بدلتی رہتی ہے ایسے میں دلگت وافاداری کب تک بنی رہے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا شوٹکر نے پھرحال پارٹی کے پرتی نشتھا کا اعلان کر دیا ہے مگر آتما کی وہ کثیت آواز جو اکثر نشتھا ٹوٹنے کی وجہ بنتی ہے وہ کب تک دبائے بیٹھے رہیں گے بیہاری بابو یہ بڑا سوال ہے اور اس پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ دو خاص مہوان جڑے ہیں ہمارے ساتھ پٹنا سے بی جی پی ودایک سنجے ٹائگر ہیں اور وارانسی سے ہمارے ساتھ راجنیتک وشلشے کا مطاب بھٹا چا رہے ہیں بہت بہت سوالت ہے آپ دونوں کا بارس خاص کارکرم ہے سنجے ٹائگر جی آخر بیہاری بابو کو ان کا راجنیتک حق واجب راجنیتک حق بی جی پی کیوں نہیں دے دیتی ہے بھارتی جن کا پارٹی سب لوگوں کو سممان دیتی ہے آدھر دیتی ہے اور حق دیتی ہے سترگھان سینہا جی کو پارٹی نے بہت سممان دیا ہے لمبے سمیہ سے سترگھان سینہا جی پارٹی کے حصہ ہیں پارٹی نے دو دو بار راج سبھاکار سدسے بنایا کے اندر میں انہیں منتری بنایا گیا اٹل جی کے سرکار میں اور دو بار پٹنا جیسے پرتیشری سید سے لوگ سبھا چناؤ لڑنے کا اثر دیا ہے پارٹی نے تو پارٹی کسی حق کی حق ماری نہیں کرتی اور سترگھان سینہا تو پارٹی کے پورے وفادار ساتھی ہے بریشت نیتا ہے پارٹی نے ان کو سممان دیا ہے اور انہوں نے بھی پارٹی کے لئے بہت کام کیا ہے ارے بھائی تو ناراض کیوں ہیں اس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کھولیاں بگاوتی سور دکھا رہے ہیں آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اگر ناراض نہیں ہے تو نہیں نہیں کوئی بگاوتی سور نہیں ہے کل انہوں نے جو کہا تھا اس کے بیسے میں جو گلت فامی پیدا ہوئی تھی آج پریس وارتہ بلا کر انہوں نے اس پس کر دیا ہے کہ برکتگیت ریستوں کے ادھار پر ہم نے کچھ بات کہی ہے نہیں نہیں اس کے علاوہ بھی جب پیسی کی انہوں نے پریس پانکس کی اس میں ساتھ ساتھ کہا کہ میں نکلوں گا یا نکالا جاؤں گا یہ سب جو بھاشا ہے یہ کوئی عام بھاشا تو ہے نہیں یہ تو ناراضگی کی بھاشا ہے اور ناراضگی وہ پہلے بھی لگاتار دکھا چکے ہیں ہم دکھا بھی رہے ہیں یہ کئی ایسے موقع ہیں جس پر بیہاری بابو نے اپنی ناراضگی جتا ہی ہے کہ بی جے پی اس کی جو سنرچنا ہے اس کے جو آلک کمان ہے جس طریقے سے ڈین ہو رہی ہے چیزیں اس سے وہ ناکوش ہیں ناراض ہیں انہیں ان کا واجب حق شاید نہیں مل رہا ہے سیڈی بات تو یہی ہے انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا نساسن سے بندھا ہوں لکشمن دیکھا کوئی پار نہیں کر سکتا ایسی استطیع آپ لوگ آنے کیوں دے رہی یہ تو میرا سوال ہے کہ آپ لوگ ایسی استطیع آنے کیوں دے رہے وہ لکشمن ریکھا پر جا کر رہے ہیں اور کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی ہم پار نہیں جائیں گے لیکن وہ دکھا تو رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی پار جا سکتے ہیں سنجے جی آپ سبدوں پر مجھ جائیے بھاؤناوں کو سمجھئے انہوں نے اس پرسٹ کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی ہماری پہلی اور آخری پارٹی ہے اس کے بعد کیا بڑ جاتا ہے مسلسن کے لیے انڈی اے ون میں آپ نے کہا کہ مندر ونڈل میں شامل تھے انڈی اے ٹو میں انہیں جگہ نہیں ملی سنگٹھن میں کسی طرح کا پد انہیں نہیں دیا گیا ہے تو وہ بھلا ناراضگی کیسے نہ جتائیں گے سوال تو یہی ہے امیتاب بھٹا چاریا کا روخ کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے امیتاب جی کہ جو چاہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں شترگن سنہ وہ دھارن نہیں کرتے وہ پوسیس کرتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں اور اسی لئے پارٹی سے نہیں مل پا رہا ہے انہیں کیا اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں امیتاب جی مول سنگٹ عجید جی دوسرے جگہ پر ہے یہ جو نئے آئیڈنٹیٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں بیہار یا انہ جگہوں میں جو اولڈ رینک این سائی ہے وہ اپنے کو کٹا سا نکلا ہوا باہر پا رہا ہے چاہے وہ لالکرشنا آڈوانی جی ہوں چاہے وہ انج نیتا ہوں کئی بڑے نام مرلی بنوار یوشی جی ہیں سنہ جی ہیں بیہار کے یشون سنہ جی یہ لوگ اپنے کو ونچت آؤٹ لائن سائیڈ لائن پا رہے ہیں شترگن سنہ اور ان لوگوں میں ایک فرق ہے یہ شترگن سنہ ایب آب سیونٹی فائد نہیں ہے جو یشون سنہ جی اپنے بارے میں بھیانگ کر کے بولے تھے کہ پچھتر کے اوپر بی جے پی میں برین ڈیٹ ہو جاتا ہے تو ابھی بھی شترگن سنہ برین ڈیٹ سیٹی میں نہیں ہے اور انہی کے شبدوں میں چھپا ہوا ہے انشاءاللہ اگر اشور چاہا تو ان کی چاہت نہیں ہے اگر اشوری ہے کوئی گھٹنا گھٹ گئی تو بی جے پی میں رہیں گے آدار وائز ان کو پتا ہے کہ ان کے لئے دروازہ بہت دن پہلے سے کھلا ہوا ہے تو گیٹ آؤٹ گیٹ ان نہیں تونکہ گیٹ ان ڈیڑھ سال میں ان کے لئے کچھ ہوا نہیں اسی لئے ان کو پتا ہے کہ یہ دروازہ گیٹ آؤٹ کے لئے ہے تو آپ کو لگتا ہے انتاب تھی کہ اس طریقے سے کہیں گھنٹی بجانے پر الارم دینے پر اس کے باوجود کیا آپ جگہ بنتی ہوئی دکھ رہی ہے ان کے لئے یا پھر یہی کنڈیشن میں اسی کنڈیشن میں انہیں رہنا ہوگا یہی کنڈیشن بنی رہ گیا آگے بھی اسی میں انہیں کسی طرح گزارہ کرنا ہوگا نہیں نہیں وہ نہیں نہیں شترگن سنہ ایک بیکتی مات رہے ہیں ان کے پیچھے کئی اس طرح کے ونچت شترگن سنہ بیہار میں آپ کو مل جائیں گے انہوں نے جہاں اپنا ایکسٹ کیا نہیں کہ وہ ساری ایک وشال حجوم ان کے پیچھے چل دے گی اس لئے بی جے پی کو یہ سوچنا پڑے گا ایک ڈسپلین پارٹی ہے ایک نیشنلسٹک فیلنگ کی پارٹی ہے ویکتی کی مہتبہ کامشاہ اور راشتی اور جتہ ستا کے بیچ میں ایک مدھی اپت ایک بیچ کا راستہ نکلے جس میں شترگن سنہ ایسے بھی بیہار میں انڈیا کے پاس بارہ تیرہ مکہ منتری کے پرتیاشی ہیں اور اگر آپ گھوشنا نہ کر کے چناؤ لڑتے ہیں تو شانتی ہوگی اگر آپ کسی کے نام گھوشنا کر کے چناؤ لڑتے ہیں تو بھینکر ستی ہو جائے گی ویکتی کے مہتبہ کامشاہ بھی بہت انٹریسٹنگلی بڑی چیز ہے اس لئے شترگن سنہ جی فیلحال وہی کام کر رہے ہیں کہ ایک چاول کو دوا کے دیکھ رہے ہیں کہ بھات پکنے میں کتنی دیر ہے یہ جو بشلیشن ہے آپ کا سنجر ٹائگر آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے جیتن نام ماجی جنہیں جی ڈیو کا ویبیشن کہا جا رہا ہے وہ بی جی پی میں چلے گا آپ ہی لوگ جی ڈیو والے یہ کہہ رہے تھے اور بی جی پی بھی اب یہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے جیتن نام ماجی نے خود کہا کہ ٹھیک ہے ہم ویبیشن ہیں تو اب لنکہ ویجائے کریں گے یہاں پر تو کیا آپ بھی اسی طریقے سے آپ کے جو شترگن سنہ ہے یہ کہیں ویبیشن ثابت ہوں بی جی پی کے لیے اور جی ڈیو والے آر جی ڈی دونوں انہیں لپکنے کے لیے ایک دم تیار کھڑی ہے یہ سنکائے نرمول ہے جو سترگن سنہا کو نہیں جانتا ہے وہیں یہ بات کر سکتا ہے سترگن سنہا جی ان دینوں سے پارٹی میں ہے جب پارٹی کا اتنا بستار نہیں ہوا تھا دو سندس سندس تھے ہمارے دو سندس سندس تھے ہمارے تب سے سترگن سنہا جی ہے پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اب باجت حق نہیں کہہ رہے ہیں یہی بات عمیدہ بھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اپیکشا سے وہ ناراض ہیں اپیکشا کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی انہیں بی بیشن بننے کے لیے بات ہی کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے سنجل نہیں نہیں آپ مجھے بولنے دیجئے سترگن سنہا نے اس پرسٹ کہا کہ پارٹی نے مجھے بہت سممان دیا ہے منتری پتی کوئی چاہت نہیں ہے اور ایسے ابھی سترگن سنہا کا قدر اتنا بڑا ہے ایک بڑے کلکار ہیں راستی انتراستی استر کے پارٹی میں پورا ان کا سممان ہے پورے دیش میں اور دنیا میں سممان ہے وہ سممان کے بھوکے نہیں ہیں اس لئے اس کی لگائی نہیں لڑ رہے ہیں اور آپ نے جہاں تک آپ بھی 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 سن کی بات وہ ہمیشہ پارٹی کے مکھ کر کرتا کے بھومکہ میں رہے ہیں ہنمان کے بھومکہ میں رہے ہیں اور ابھی بھی انمان کے بھومکہ میں رہیں گے اور جو لالو آپ لوگ ان پر بھروسہ نہیں کر رہے نا اس میں آگ لگائیں گے پورا بھروسہ اگر بھروسہ نہیں کرتے تو پارٹی ان کو دو دو بار راست سبا نہیں بھیجتی کندر میں منتری نہیں بناتی یہ بیتی باتیں ہو گئیں آپ آگے کا راستہ دیکھ رہے ہیں شتروان زنہ آگے کے لیے چاہتے ہیں ان کی سوال یہی ہے کہ جو ویبیشن والی بات ہیں اگر ہم جیتن نام ماجی ابھی جو حال میں جس بات کو لے کر موڈی کی صبح میں بھی چرچہ ہوئی تھی تو وہاں پر ویبیشن کو لے کر جس طرح کی باتیں کہی گئی تھی تتھا قصد طور پر اور جو جملے اس میں استعمال کیے گئے تھے ان پر ہی اگر گوھر کریں تو کیا راجنیتک طور پر جیتن نام ماجی اور ادھر شتروان سے نام تلنا کر سکتے ہیں تو بی جی پی کے بڑے نتا شتروان سنہا جنہوں نے نتیش کمار سے مل کر اور ٹھیک اسی دن جس دن موڈی کا بہاد دورہ ہوا نتیش کمار سے مل کر ان کی تعریف کر کے نئی بحث کو انہوں نے چھیر دیا ہمارے ساتھ دو خاص ممان ہیں بی جی پی ویدائک سنجائی ٹائگر ہمارے ساتھ پٹنا سے جڑے ہونا اور باران اسی سے راجنیتک ویشلیشن کا مطاب بھٹا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ امیٹاپ جی جو چرچہ ہم لوگ کر رہے تھے راجنیتک ویشل کی تتھاکتی طور پر اگر ہم جیتن رام لیکن اس وقت ایک اپڈیٹ ہم آپ کو بتا دیں نتیش کمار کچھ اس سمبند میں کہہ رہا ہے ہم لیے چلتے ہیں ابھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں کے سمبند ویقتیگت ہیں ہم راجنیتک چسمے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے اور جو ان کو اچھا لگتا ہے جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ بولتے اور اپنی ٹپنی بیواغ کرتے تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا اچھی بات کہی ہے اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کا سمبان کرتے لیکن اس میں بہت زیادہ راجنیتک اس کا کوئی نسکرس نکالنا مناسب نہیں اپنی جگہ ایک دوسری ملاقات ہے گٹ وندن مجبود کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا کوشید شہر رہے ہیں اپنا سمرتھن ویقت کرنے کے لیے وہاں گئے تھے یہ ہمارے پارٹی کے راستی ادیکشن اور آج ہم بھی اور دونوں آدمی ان کے محیم کے پرتی اپنا سمرتھن آپ سن رہے تھے اس وقت نتیش کمار اس پر پرتکریہ دے رہے تھے یہ تورنت کی پرتکریہ تھی تازہ لائیو ہم نے اس بات کو بیچ میں رکھا ہے سنجر ٹائگر جب تعریف کریں گے شطرون سینا نتیش کمار کی ظاہر ہے کہ نتیش کمار اسے اچھا بتائیں گے لیکن نتیش کمار کی جو تعریف انہوں نے کیا ہے اسی دن کیا ہے جس دن کئی طریقوں سے گھیرا تھا نریندر موڈی نے انہیں مظفر پور میں نتیش کمار کو اور اسی دن شطرون سینا جاتے ہیں ان سے ملنے اور ان کی تعریف کرتے ہیں آگلے دن وہ لوگ بھی تعریف کرتے ہیں لالو یادو کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے میں شامل کر لیں گے یہ سب کچھ سامانے باتیں لگ رہی ہیں آپ سترگھان سینہا جی انڈیے گھٹ وندن میں ہے اور لالو نتیش کا مہا گھٹ وندن ہے یہ دونوں کے بیچ لڑائی ہونی ہے اور بیہار میں جو جنگل راج ہے کشاسن ہے اس کے مکتی کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے بیہار کے جنتہ سے وائدہ کیا ہے نریندر موڈی جو نتیش کمار کو گھیر رہے ہیں کئی معاملوں پر انہیں غلط ٹھہرا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ وکاس کس طریقے سے کم ہوا ہے اور اس کے لیے دوشی ہیں نتیش کمار اور ادھر جا کے اب تعریف کراتے ہیں شتروان سینہ تو عام جنتہ کسے صحیح سمجھے گی بیکٹی کا تریسطہ کی ادھار پر کون کن سے ملتا ہے کس کے بھی سے میں کیا کہتا ہے لیکن پارٹی کے بیچار دھارہ پارٹی کے نتریتو اور پارٹی کے نیتیوں کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو جرور پارٹی کی نیتیاں ہیں سنجوزی آپ کتنا پردہ ڈالیں گے پارٹی کی نیتی ہے نتیش کو گھیرنا وہاں پر راجنیتی طور پر اور وہاں جا کر شتروان سینہ ہم کی تعریف کر رہے ہیں ابھی نتیش کمار شتروان سینہ کے اس قدم کی تعریف کر رہے ہیں ظاہر ہے امیتاب جی کیا آپ کو لگتا ہے اگر جیتن رام ماجی سے جو ہم تلنا کر رہے تھے کیول ویکٹی کے طور پر نہ دیکھا جائے راجنیتی طور پر اگر دیکھا جائے جیتن رام ماجی اور شتروان سینہ کیا ہم برابنی کر سکتے ہیں جیتن رام ماجی اس کھمے میں آ کر انڈیا کے ساتھ آ کر جتنی توڑ پھوڑ ادھر مچا سکتے ہیں کیا شتروان سینہ اس پالے میں جا کر جے ڈیو کے ساتھ جا کر اتنی توڑ پھوڑ مچا سکتے ہیں بی جے پی کے لئے اتنے نقصان دے بی جے پی کے لئے ثابت ہو سکتے ہیں کیا ا steril عقرر راجنیتی طور پر جیتن رام ماجی اور شتروان سینہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معنی میں اتنا جلدی یہ نسکورشن نکلنا صحیح نہیں ہوگا مگر ایک بات میں جلور بتا دوں کہ راجنیت کی ایک محاورہ ہے کہ راج بھکتی تو چرکالک ہے مگر راج کرپا چرکالک نہیں ہے شطربنو سنہ آتیت میں چار بار ایم پی ہوئے مگر ورطمان کے ایک مہینے میں بی جے پی پریسیڈنٹ کے صبح سے لے کے پرزان منطری کے صبح میں بلائے تک نہیں گئے تو اس لئے شطربنو سنہ کو پتا ہے کہ ان کو ورطمان میں کس نجر سے ورطمان نیترکتو دیکھ رہا ہے اس لئے شطربنو سنہ اپنے کو سفوکیشن میں گھٹن میں تو پائی رہے ہیں اب شطربنو سنہ کے ساتھ فیلمی انٹری فیلمی ایکزٹ بھی ہے اس لئے ابھی بتانا مشکل کی جیتان رام ماجی کے طرف سر سپاٹ کھول کے وہ آتے ہیں کی نہیں اور وہ اپنی راج بھکتی سے اپنے پربو بھکتی سے ہٹتے ہیں کی نہیں مگر انہوں نے ایک پرشن چند کھڑا کر دیا ہے اب سنجر جی یہ بتائے کہ سنجر جی سے یہ سوال ہوگا کہ سوال ہے ایک منٹ جی 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 امیتاب جی یہ جو ٹائگر جی نے ایک شبد بولا کہ یہ ان کے بکتیگت ہے یہ لگ بھگ ویسائی لگ رہا ہے جس طرح سے للت موڈی کے معاملے میں سوسوما جی بکتیگت گئی تھی یہ بکتیگت راج بیت میں بکتیگت کچھ نہیں ہوتا ہے بہت کم سمایت جواب دینا پسند کریں گے کیا ٹائگر صاحب ابھی نتیش کمار جی شترون سینہ جی کی پرسند کر رہے تھے تو جب مان لیا جائے کہ نتیش کمار بات جنتا پارٹی میں آ رہے ہیں ایک دوسری کی پرسند کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جوگی اور کابل سی ام بتا رہے ہیں ہمارے ایک ورشت سہیوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 2005 میں وہ سی ام بنے تھے نتیش کمار اس سمیں شترون سینہ نے انہیں ایک فلم سٹی کے لئے پروجیکٹ دیا تھا وہ آج تک نہیں بنا شترون سینہ نہیں دیا تھا پروجیکٹ کی اس طرح کا پروجیکٹ اکلائی ہے فلم سٹی ڈیولپ کیجئے پٹنا میں آج تک نہیں بنا پھر بھی وہ ان کے لئے یوگے ہو جاتے ہیں اور اسی دن ہو جاتے ہیں جس روز موڈی وہاں پر جا کر بیہر دورہ کرتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بیہر سرکار کو گیٹتے ہیں نتیش کمار کو گیٹتے ہیں بہرحال کل کیا ہوگا یہ اب آگے انشاءاللہ کہہ کر بہت ساری سمحابنائیں چھوڑ دی ہیں شترون سینہ نے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن یہ گھماسان تیز تو ضرور انہوں نے کر دیا ہے بہت بہت آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سنجھے جی اور امیتہ بھٹا چاریا آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ شامل ہونے موسیقی